اسلام علیکم آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو ایف ایم ون او سیون اور اب آپ حشام سفر ایمان سے آج کا پہلا بلٹن سمات فرمائیے پہلے ہیڈ لائنز صاحب اسمو امیر نے سنگال کے صدر کو تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا کل چورہ کاؤنسل کا ہفتوار باقاعدہ اجلاس کاؤنسل کے سپیکر کی صدارت میں منقض ہوا سودان کے وزیر سہت نے ان کے ملک کے اندر سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں راست قطر کے رول کی تعریف کی ہے قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے پچیس ملین ڈالرز کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تھی اب تک کیا ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلٹن ان ڈیٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم من حمد آل ثانی نے سنگال کے صدر ماکی سال کو ان کے ملک کے وسطی علاقے میں دو بسوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت کا برکی پیغامر سال کیا ہے اپنے پیغام میں صاحب اسمو امیر نے زخمیوں کی جلد سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا بھی اظہار کیا ہے اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی سنگال کے صدر ماکی سال اور وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سنگال کے وزیر آزم امادو با کو برکی پیغامات روانہ کیے ہیں جن میں ہلاکتوں پر تازیت اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ہے کل شورہ کاؤنسل کا ہفتھوار باقادہ اجلاس تمیم بن حمد ہال میں منقد ہوا جس کی صدارت شورہ کاؤنسل کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کی اجلاس کے آغاز میں کاؤنسل نے اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی کی جانب سے مسجد اقصہ کے سہنوں میں دراندازی اور مسجد کی بے حرمتی کی مضمت کی اور اسے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلانے کے مترادف قرار دیا شورہ کاؤنسل نے متنبع کیا کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی کاروائیاں اس کے منظم پالیسی کا تسلسل ہے جو خطے میں امن کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ہے شورہ کاؤنسل نے دنیا کی پارلیمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی حکومتوں پر اسرائیلی پالیسی کی مضمت کرنے کیلئے دباؤ ڈالے کاؤنسل نے فلسطینی کاؤز کے بارے میں اپنے موقف کی توسیح کی اور برادر فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا جن میں سر فہرست سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی ایک آزاد ریاست کا خیام ہے جس کا دار الحکومت مشرقی بیت المقدس ہو سودان کے وزیر سہت حیثم محمد ابراہیم نے سودان میں سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کے رول کی تعریف کی ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قطر چارٹی کی مالی تعاون سے ام درمان میں العاتیہ ہسپٹل اس وقت زیر تعمیر ہے جو قطر کی انسانی ہمدردی اور فراخ دلی کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے اس ہسپٹل کو خرطوم میں ایک معروف لانماک قرار دیا جو ردار الحکومت کے مرکز میں سروسز آٹلٹس پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد دے گا واضح رہے کہ العاتیہ ہسپٹل کا منصوبہ قطر چارٹی کی جانب سے سودان میں سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں جاری منصوبوں میں سے ایک ہے اس ہسپٹل کی تعمیر پر دس ملین قطری ریال کی لاغت آئے گی اس ہسپٹل میں امراض نسوہ کی سروسز کے علاوہ ایک ڈائیالیسز سینٹر سرجکل آپریشنز کا ایک کمپلکس ریڈیالوجی سروسز، امرجنسی سروسز اور انٹینسیف کیر یونٹس بھی شامل ہیں قطر چارٹی نے اپنی وارم ہارٹس سرمائی مہم کی تحت ارسال میں شامی پناہ گزینوں اور پسماندہ لبنانی خاندانوں میں موسم سرمہ کے لیے امدادی سامان تقسیم کیا ہے جس میں نو کیمپوں میں ایک ہزار چھ سو پناہ گزینوں کی اور ضرورت مند لبنانی خاندانوں کے لیے فوڈ پاکجز، مازور افراد کے لیے الیکچرک ویل چیرز اور گرم کپڑوں اور حرارتی سامان پر مشتمل اشیاء شامل ہیں قطر چارٹی کے دھائی سو وفود مستحق افراد تک پہنچ گئے ہیں اور وہ چھ ممالک میں جن میں لبنان، پاکستان، ترکی، اردن، شام اور یمن شامل ہیں امدادی سامان کی تقسیم کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ان افراد میں تقریباً نصف ملین، پناہ گزین اور اندرونی طور پر بے گھر لوگ شامل ہیں کل عرب لیگ کے جنرل سیکیٹریٹ میں عرب یوث ہیئر 2023 کے آغاز کے موقع پر ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں قطر کی نمائندگی عرب لیگ میں قطر کے نائب مستقل مندوب فہد راشد المرخی نے کی اس موقع پر مصر کے کھیل اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کے وزیر ڈاکٹر اشرف صوبی نے کہا کہ عرب یوث ہیئر کا مقصد عرب نوجوانوں کو بامانی کمیونٹی پارٹسپیشن اور عرب حکومتوں کے ساتھ تجربات اور آئیڈیاز کا تبادلہ کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے ڈاکٹر اشرف صوبی نے بتایا کہ اس سال عرب ملکوں میں چوالیز سے زیادہ پروگراموں کے ذریعے مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز اور تقریبات منقد کی جائیں گی ریاست قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے پچیس ملین ڈالرز کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے کل وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعاد المریخی نے جنیوہ میں موسمیاتی بہران میں مبتلا پاکستان پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم من حمد آلتانی کا خیر سگالی کا پیغام دیا جس میں صاحب اسمو امیر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ کانفرنس کو اپنے مطلوبہ اہداف حاصل ہو جائیں گے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم من حمد آلتانی کی ہدایت پر قطر فنڈ فور ڈیولپمنٹ کیو ایف ایف ڈی نے سبتمبر سن دو ہزار بائیس میں سیلاب سے متاثرین کو فوری امداد کی پہلی کھیپ روانہ کی تھی قطر نے پاکستان کی امداد کے لیے ائر بریج پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ ریاست قطر پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے سیلاب کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کا تعاون جاری رکھے گی یہ خبریں آپ اردو ریڈیو ایف ایم ون او سیون سے سن رہے ہیں اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی اتامر بن گویر نے پولیس کو تمام عوامی مقامات سے فلسطین کے پرچم کو ہٹانے کی ہدایت دی ہے اور فلسطینی قومی نشان کو دہشتگردی کی علامت قرار دیا ہے بن گویر کا یہ حکم گزشتہ ہفتے کے روز تلویو میں بڑے پیمانے پر حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سامنے آیا ہے جہاں کچھ فلسطینیوں نے فلسطینی پرچم لہرایا تھا بن گویر نے کہا کہ فلسطینی پرچم لہرانا دہشتگردی کی حمایت کرنا ہے اس لیے تمام پبلک پلیسز سے فلسطینی پرچم کو ہٹائے جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں سومالیا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے وسطی شابل صوبے میں ایک مشترکہ فوجی آپریشن کے دوران الشباب تحریک کے اکسٹھ جنگجووں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ درجنوں دیگر جنگجو زخمی ہو گئے سومالی نیوز ایجنسی سونا کی رپورٹ کے مطابق فوجی آپریشن میں الشباب تحریک کے ڈیر سو اسکریت پسندوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا گیا تھا جو سومالیا فوج پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے فوج نے مقامی لوگوں کی مدد سے ملک کے کئی علاقوں کو الشباب تحریک سے آزاد کرنے اور ان کی جنگی صلاحیت کو کمزور کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ جنیوہ میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں عطیہ دہنگان نے ملک کے اندر گزشتہ سال کے تباہ کن سلاب کے بعد تعمیر نو میں مدد کے لیے نو بلین ڈالر سے زیادہ رقم دینے کا وعدہ کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گو تیراس نے ایک روزہ کانفرنس میں شرکت کی جس میں تقریباً چالیس دیگر ممالک کے علاوہ پرائیوٹ ڈونرز اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے نمائندے بھی شامل تھے پاکستان میں گزشتہ سال شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے غیر معمولی سلاب نے تیس میلین سے زیادہ پاکستانیوں کو متاثر کیا سلاب کے سبب ایک ہزار سات سو سے زائد افراد ہلاک ہو گئے جبکہ نوے لاکھ لوگ غربت کا شکار ہو گئے ہزاروں لوگ اب بھی کھلے علاقوں خیموں اور عارضی پناہ گاہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اور کئی علاقوں میں پانی ابھی بھی کھڑا ہے بھارت کی حکومت نے شمالی ریاست اتھرکن کے ہمالیائی قصبے جوشیمت میں سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا کیونکہ اس علاقے کی عمارتوں میں جو سیاہوں اور ظاہرین میں بہت مقبول ہیں سوائل شفٹنگ کی وجہ سے دراریں پڑ گئی ہیں سطح سمندر سے تقریباً 6200 فٹ بلندی پر واقع جوشیمت قصبہ مقدس مقامات بدرینات اور ہمکرن صاحب کے لیے ایک گیٹوے کا درجہ رکھتا ہے یہاں ہر سال ہزاروں کیدت مند درشن کے لیے آتے ہیں چین کے نئے وزیر خارجاکن شنگ نے پانچ افریقی ممالک کے ایک ہفتے کے سرکاری دورے کا کل سے آغاز کر دیا ہے جس کے دوران وہ ایتوپیا، گبون، انگولا، بینین اور مصر جائیں گے مصر میں وہ عرب لیگ کے سیکیٹری جنرل کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے کنگائنگ نے اس سے پہلے امریکہ میں چین کے سفیر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور حال ہی میں وطن واپس آئے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ چین افریقہ کے ساتھ روایتی دوستی اور چین افریقہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ ان کو گزشتہ ماہ دسمبر کی تیس تاریخ کو ملک کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا روس کے صدر کے پریس سیکیٹری دیمیٹری پیسکوف نے کہا ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روس کے فوجی آپریشن کے مقاصد میں رکاوٹ نہیں بنے گی انہوں نے یہ بات صحافیوں کی جانب سے یوکرین کو فوجی ساز و سامان فراہم کرنے کے سلسلے میں فرانچ سمیت یورپی ممالک کے فیصلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی پریسکوف نے کہا ہے کہ یورپ امریکہ اور نیٹو پہلے ہی یوکرین کو دسیوں ارب ڈالرز مالیت کا جنگی ساز و سامان سپلائے کر چکے ہیں اور مزید ہتھیاروں کی یوکرین کو فراہمی سے بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پریس سیکرٹری نے مزید کہا کہ نئے ہتھیاروں کی فراہمی سے یوکرینی عوام کے مسائب میں اضافہ ہوگا اور تنازے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یاد رہے کہ فرانس کی حکومت یوکرین کو ٹینک فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ روس کے ساتھ جنگ میں اسکری طور پر اس کی مدد کی جا سکے کینیڈا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امریکی جنگی ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی لوک ہیڈ مارٹن کے ساتھ اٹھیاسی ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کی خریداری کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے حکومت جنگی ہوائی جہازوں پر کے پرانے بیڑے کو اپگریڈ کرنا چاہتی ہے یہ معاہدہ ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اس ہفتے میکسیکو سٹی میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور میکسیکو کے صدر اندریز مینویل لوپس سے ملاقات کریں گے کینیڈا جس کا امریکہ کے ساتھ قریبی دفاع تعلق ہے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اپنے بوئنگ سی ایف اٹھارہ تیاروں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جن سے کچھ تیاروں کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے قطر کی قومی فٹبال ٹیم کے پرتگالی کوچ برونو میگویل پینیرو نے کہا ہے کہ اریبین گلف کپ کے تحت آج بہرین کی ٹیم کے ساتھ جو ماچ کھیلا جائے گا وہ افتتاحی ماچ سے مختلف ہوگا کل ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قطری ٹیم نے کوئیت کے خلاف پہلے راؤنڈ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا حالانکہ کھیل ٹائے کے ساتھ ختم ہوا تھا انہوں نے کہا پہلے ماچ میں جیت کا مطلب کوالیفائی کرنا نہیں ہے انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ بہرین کے ساتھ کھیلے جانے والے آج کے ماچ میں قطر کی ٹیم اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی قطر اولمپکس کمیٹی نے سال دو ہزار تیس کے لیے کھیلوں کے اپنے کالنڈر کا اعلان کر دیا ہے نئے سال کے کالنڈر میں ایٹی ون کھیلوں کے مقابلے ہوں گے جن میں چودہ بڑے بین الاقوامی کھیلوں کے ایونٹس شامل ہیں کالنڈر کے مطابق مارچ کے مہینے میں کھیلوں کے چار بڑے بین الاقوامی مقابلے منقد ہوں گے اس کے علاوہ تئیس بین الاقوامی چیمپنشپس بھی منقد ہوں گی عرب سطح پر دو ہاں میں چار چیمپنشپس منقد ہوں گی جبکہ جی سی سی کی سطح پر دو ہاں پانچ کھیلوں کے مقابلوں کا مزبان شہر ہوگا پرتگال نے بیلجیم کے سابق کوچ روبرٹو مارٹینز کو قومی فوٹبال ٹیم کا نیا مینجر نامزد کیا ہے پورٹی نائن سالہ مارٹینز نے فرناندو سانتوز کی جگہ لی ہے جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ قطر دو ہزار بائیس کے کوارٹر فائنل میں پرتگال کی مراکش کے ہاتھوں شکست کے بعد اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا جاپان کی ٹینس کے کھلاری نائومی اوساکا نے کہا ہے کہ وہ آسٹریلین اوپن چیمپنشپ میں حصہ نہیں لیں گی منتظمین نے ان کے اس فیصلے کی تزدیق کی ہے کہ پچیس سالہ اوساکا کی رانکنگ اب سنتالیس پر آ گئی ہے اور ویلز کے سابق فورڈ گیرث بیل نے پروفیشنل فوٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے تیتیس سالہ بیل نے ٹوٹر پر کہا کہ انہوں نے بین الاقوامی فوٹبال سے فوری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے بیل فیفا ورلڈ کپ دو ہا قطر دوہزار بائیس میں ہونے والے ٹورنمنٹ کے لیے ویلز کے سکوارٹ کا حصہ تھے سمات فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر صاحب اس ممیر نے سنگال کے صدر کو تازیت کا برکی پیغام ارسال کیا ہے گل شورہ کاؤنسل کا ہفتوار بخادہ اجلاس کاؤنسل کے سپیکر کی صدارت میں منقد ہوا سوڈان کے وزیر سہت نے ان کے ملک کے اندر سہت کے شعبے کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں ریاست قطر کے رول کی تعریف کی ہے اور قطر نے برادر ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے پچیس ملین ڈالرز کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا سٹوڈیو ٹیکنیشن محمد حسن نیوز روم سے محمود احمد اور مجھے حشام صفر رحمان کو دیجئے اجازت اللہ نکے با